بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کراچی میں گوجر نالے کے حوالے سے اورنگی نالے کے حوالے سے اور محمود آباد نالے کے حوالے سے جو کہ شہر کا جسے کہتے ہیں مین آرٹریز ہے اور اگر یہ تینوں نالے اگر فلو کر رہے ہوتے ہیں تو شہر کراچی بہتری کے ذریعے جارہا ہوتا ہے اس حوالے سے آج یہ بریفک رکھی گئی تھی میں سمجھتا ہوں کی ایم سی موجود ہے ڈی ایم سی موجود ہے اچھی بات یہ ہے کہ ایف ڈیبلو والے بھی موجود ہیں اور سندھ حکومت بھی موجود ہے اچھی بات تظر یہ آ رہی ہے کہ جس انداز سے جو پپر جوئے جو طفان کا آمد آمد ہے اور اب غالباً کراچی سے دو سا ساٹھ کلومیٹر دور موجود ہے اچھی خبر ساتھ یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید وہ کراچی کی طرف اس بڑے پیمانے پر ٹکراؤ نہیں ٹکرائے گا بلکہ کراچی کے جنوب سے نکلتا ہوا غالباً کیٹی بندر اور انڈین گجرات کی طرف رمادہ وہاں ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود جس سے کہتے ہیں کہ ایم کی ایم پاکستان ایک عوامی جماعت ہے اور اس کے طرف سے میں نامزد وزیر ہوں تو ہم نے کیا کوشش کیا وفاق کے ساتھ صبح حکومت کے ساتھ اور کی ایم سی کے ساتھ مل کر ایک اچھی کارڈینیشن بنائی جائے اسی کارڈینیشن کے حوالے سے آج جب موجود ہے کہ کراچی کے عوام کو اگر بارش ہوتی ہے تو کسی بھی صورت میں کراچی کو ڈوبنا نہیں چاہیے آج جب میں یہاں پر آیا ہوں کی ایم سی کے حکام نے اور ایپ ڈبلو ہوں نے جو بریفنگ دیئے اسے میں بالکل طور پر مطمئن ہوں اس بات کا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر کسی بھی طریقے سے کراچی میں کوئی ہیوی ڈان پور ہوتا ہے بارش ہوتی ہے یا جو شجاعت میں میرے خیال اسپیکٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید کراچی کے اندر کچھ علاقے میں کلاوڈ بس بھی اسپیکٹڈ ہے کہ ایک گھنٹے میں ہنڈڈ کلومیٹر بارش بھی متوقع ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایپ ڈبلو والے ہوں اینل سی والے ہوں جو اورنگین آلے کو دیکھتے ہیں یا کیم سیو یا جو شہر کے منتقب نمائن دیں ان کا آپس میں بہت اچھا کارڈینیشن ہے ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ کراچی کی لائف کو روا دوہ رکھا جائے کراچی کے عوام کو تقالیف سے بچائے جائے اور کراچی کو کسی بھی صورت میں ڈوبنے نہ دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی تیاری ہے تینوں حکام کے آپس میں بہامی گفت شنید کے ساتھ آپس کی بیترین کارڈینیشن ہے بفاق کی سبائی کی اور لوکل گورنمنٹ کی اس بات کی پوری امید ہے کہ کراچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل رابطہ رکھا انڈی ایمی کے ذریعے انڈی ایمی کے ذریعے تمام سہولت پرام کی جاری ہے کیٹی بندر ہو ابراہیم حیدری ہو تھٹا کے ساحل ہو یا سجاول ہو ان تمام جگہوں پر بھی پاک فوج کے جوان موجود ہیں رینجرز کے جوان موجود ہیں کوزگارڈ موجود ہے انڈی ایمی موجود ہے پی ڈی ایمی موجود ہے صوبائی حکومت موجود ہے وفاقی حکومت نہیں موجود ہے کہ ہم میک شور کر رہے ہیں کہ کسی کسیم کی پرابلم نہیں ہانی چاہیے ہم اس سے آگے بھی سوچ رہے ہیں اس سے آگے کیا سوچ رہے ہیں کہ جہاں عوام کی جان کو بچایا جائے ہم نے یہ بھی کوشش کیے کہ آج سے تین دن پہلے پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کومنیکیشن آتھریٹی کے ساتھ بھی گفتگو کیے ان کو ہدایت جاری کی کیا ہدایت جاری کیے کہ اگر بارش ہو رہی ہو اور ساتھ ساتھ بارش کے ساتھ اگر سلاپ کا خطرہ موجود ہو تو میک شور کیا جائے کہ آپ کے ٹاور محفوظ ہونے چاہیے آپ کی فور جی کے کنیکشن منقطہ نہیں ہونے چاہیے آپ کا بیک اپ پلان موجود ہونا چاہیے تو ہم نے اس بات کے بھی میک شور کیا ہے کہ فائبر آپٹک اپنی جگہ موجود رہے براڈ بینڈ کی فیسیلیٹی چلتی رہے 3G اور 4G کی بھی فیسیلیٹی چلتی رہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بات کا پر امید ہوں کہ وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب اور اس شہر کے جو نمائندے موجود ہیں ان کا آپس کا بہت اچھا کارڈنیشن ہے اسی کارڈنیشن کے ساتھ اگر آگے چلیں گے تو شہر کی بہتری کے لیے صوبے کی بہتری کے انشاءاللہ تعالی ہم تمام بڑے نقصانات سے بچ کر آگے بڑھیں گے